اعوذ باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم و رفعنا اللہ کا ذکر صدق اللہم مولانا العظیم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عورت ایک ایسے شخص کو حضور نبی پاک نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے آئی جو شخص پیدائشی طور پر گونگا تھا بول نہیں سکتا تھا کبھی بھی نہیں بولا تھا زندگی بھار نہیں بولا جب اس شخص کو وہ عورت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے آئی تو امام الانبیاء رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی شاف روز جزا شاف محشر مقام محمود پر تشریف فرما ہونے والی لا زوال ہستی پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بتا میں کون ہوں وہ گوں گا جو ساری زندگی نہیں بولا ساری زندگی جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر اب تک کوئی بات نہیں کی وہ شخص کہتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چروہہ اپنا ریور چروہ رہا تھا ایک گھڑری اپنا ریور چرہ رہا تھا اور ہوا یہ کہ جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ آیا اس کے پاس اور اس چروہے سے کہنے لگا کہ ایک چروہے اس جنگل میں حضور پاک محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں تم ایسا کرو یہ تمہارا ریور یہ جو تمہاری بھیڑے ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے جانور ان سب کی میں حفاظت کروں گا اور آپ چلے جائیں ان کی بارگاہ میں جب چروہے نے ایک بھیڑیے کی آواز سنی کہ بھیڑیا تو کبھی بولتا ہے انسانوں کی طرف بات نہیں کر سکتا یہ کیا کر رہا ہے اور پھر بھیڑیا ہو کے میری بکریوں کی میری بیڑوں کی میرے جانوروں کی حفاظت کریں یہ تو ناممکن ہے معلوم ہوتا ہے لیکن وہ چلے وہ بندہ خوش قسمت تھا وہ چلا گیا دیکھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو پھر وہ سارا ریور چھوڑا سب کچھ چھوڑا اور حضور پاک کی بارگاہ میں جو ہی حاضر ہوا فوراً اس نے پیارے آقا علیہ السلام کی رحمت کو معسوس کیا اور اس رحمت کو لے لیا اور اس طرح وہ بندہ ایمان لاکے مسلمان ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی حاصل کر گیا